بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی ویکسن بنے یا نہ بنے پاکستان نے بھارت کا وائرس ختم کرنے کے لیے ویکسن دریافت کر لی ہے ناظرین پورا بھارت بکلایا ہوا ہے پورے بھارت نے جو اربر ڈالر پاکستان کے لیے لگائے تھے وہ سب ڈوب چکے ہیں چائنا بھی اپنے جہاز لے کر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان نے ایک ائر بیس بنا ڈالا ہے یہ ائر بیس کردو کے اندر بنا ہے اور یہاں پر کھڑے ہو کر پاکستان فضائیہ پانچ منٹ کے اندر بھارت کے اندر گس کر اسی کلومیٹر تک جا سکتی ہے ناظرین بھارت کے کسی بھی علاقے کو یہاں سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس ائر بیس کو حکومت پاکستان نے کافی عرصہ پہلے بنایا تھا لیکن اپریشنلائز اور اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے اب کام مکمل کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے کچھ دن پہلے پاکستان کو ایک افیشیل لیٹر تھمایا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو گلگت بلدستان کا علاقہ ختم کرنا چاہیے اور بھارت کے حوالے کر دینا چاہیے پاکستان نے اس کے اوپر اپنے جہاز لاکھڑے کر دیئے چائنا نے بھی اپنے جہاز پائٹر جیٹ لاکر پاکستان کی مدد کے لیے اس کردو کے ائر بیس اس جنگی ائر بیس پر لاکھڑے کیے وقت آنے پر بھارت کو کسی بھی طریقے سے نقصان کسی ائر بیس سے بھی پہنچایا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ منٹ کا سفر ہے بھارت کی طرف پاکستان ائر بیس سے پاکستان آرام سے ہائٹ پر بیٹھ کر بھارت کے کسی بھی علاقے کو ٹارگٹ کر سکتا ہے ناظرین آپ کو اس علاقے کی امپورٹنس بتاتے چلیں کہ جب امریکہ یو ایس ایس آر کے خلاف کاروائی کرتا تھا تو یہی سے بیٹھ کر سارے کے سارے بیسز چلاتا تھا ناظرین بھارت کو یہ تمام تر کہانی جان کر بہت پریشانی ہو رہی ہے بھارت پریشان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنہ اور پاکستان مل کر بھارت پر یو ایس ایس آر کی طرح اٹیک کرنا شروع کر دیں ناظرین بھارت کو یہ تمام تر کہانیاں امریکہ کا جو ناسا سیٹلائٹ ہے وہ بتاتا ہے اس نے کچھ فوٹیجز دی ہیں اور بتایا ہے کہ پاکستان تمہارے علاقوں کے قریب کس طرح ایک بڑا جنگی ائر بیس بنا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے اندر ہتھیار جمع کرنے کے لیے گودام موجود ہیں ایمیونیشنل سسٹم فیول ڈیم سب کچھ موجود ہے اس میں بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں بھارت نے پاکستان کو نقصان پہچانے کے لیے اربوڑ ڈالر لگائے تھے لیکن سارے کے سارے اب ڈوب گئے ہیں پاکستان اب ان کو تباہ کرے گا ایک چھوٹی سی مومنٹ کے ذریعے ناظرین تھوڑی سی ڈیویلپمنٹ سے بھارت اتنا بخلا گیا ہے اور اگر پوری طرح اٹیک ہوگا تو پھر بھارت کا کیا حال ہوگا اس کے برقس ناظرین بھارت نے ہائی لیول اپنی میٹنگ بلالی ہے ناظرین امریکہ اور اسرائیل سے رابطے کر رہا ہے بھارت مدد کے لیے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ پاکستان نے اس کردو کے اندر جنگی ائر بیس کو آپریشنلائز کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے دمکی دیکھ تھی کہ جو ہم گلگت بلدستان کے اندر سی پیک کا روٹ ہے اس کو ٹارگٹ بنائیں گے ناظرین اب اس کی سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کرنے کے لیے چائنا نے اپنا جہاز اپنا امیونیشن سسٹر بھی اس ائر بیس پر تائنات کرنے کا اعلان کر دیا ہے ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چائنا اور پاکستان مل کر بھارت کی ساری اکڑ نکالیں گے یہ جو بدماشی بھارت کرتا پھرتا ہے یہ صرف پانچ منٹ کی دوری پر ہے اب پاکستان ائر فورس پانچ منٹ کے اندر بھارت کے اسی کلومیٹر تک اندر جانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے ناظرین یہ ڈیویلپمنٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ